نمزکار میں پرشان شرما آپ سبھی کا ونڈیا میں سواگت کرتا ہوں آئی پیل 2022 کی شروع 26 مارچ سے ہونے جا رہی ہے جس میں سبھی کے چہیدے سٹار خلاری آئی پیل میں شرکت کرتے نظر آئیں گے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ جس طرح سے آئی پیل میں ودیشی خلاری کھیلتے ہیں اسی طرح سے بھارتے خلاریوں کو بھی ودیشی لیگ میں کھیلنے کا موقع دیا جانا چاہیے لیکن بی سی سی آئی خلاریوں کو ایسی اجازت نہیں دیتا ہے اگر انہیں ودیشی لیگ کھیلنی ہے تو اس کے لیے پہلے انہیں سنیاس کی گھوشنا کرنی ہوگی لیکن اب ایسا دکھائے دے رہا ہے کہ شاید وقت دھیرے دھیرے بدل رہا ہے کیونکہ اب بھارت کے ایک نہیں بلکہ ساتھ خلاری باہر کی لیگ میں کھیلتے نظر آئیں گے وہ بھی بنا سنیاس لیے آپ کو بتا دے کہ پندرہ مارچ سے ڈھاکا پریمیر لیگ کی شروعات ہونے جا رہی ہے جس میں بھارت کی ٹیسٹ ٹیم کے مکھی خلاری ہنومہ ویہاری کے علاوہ باقی ٹھے خلاری بھی کھیلتے دکھائی دیں گے ہنومہ ویہاری اور ابھیمنیو ایشورن ان ساتھ بھارتے خلاریوں میں شامل ہیں جو بانگلہ دیش کی ایک ماتر لسٹ اے پرتیوگیتہ میں چل رہے ڈھاکا پریمیر لیگ میں الگ الگ سمائے کے لیے ٹونمنٹ میں حصہ لے رہی ہیں اس کے علاوہ پرویز رسول، بابا اپراجت، اشوک میناریہ چراغ جانی اور گرندر سنگھ جیسے گھریلو ستر کے خلاری بھی بانگلہ دیش پریمیر لیگ میں خیلتے دکھائی دیں گے آپ کو بتا دے کہ یہ لیگ باقی لیگ کی طرح ٹی ٹونٹی نہیں بلکہ پچاس اوور کے پراروپ میں خیلی جاتی ہے اس لیگ میں ان سب ہی کو موقع دیا گیا ہے جنہیں اس سال آئی پیل آکشن میں کوئی خریددار نہیں ملا ہے بتا دے کہ ہنوما ویہاری شلنکا کے خلاف کھیلے گئے ٹیسٹ سیریز کے بعد تھوڑے سمائے کے لیے بریک لیں گے اس کے بعد وہ ڈھاکا پریمیر لیگ کے لیے یاترہ کریں گے ایسی سمبھاونیں لگائے جا رہی ہیں کہ وہ اس سب تہا کے انت تک لیگ کھیلنے کے لیے روانہ ہو جائیں گے باقی کی تمام خبروں کے لیے بن رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی